سیرت شہن شاہ بغداد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت شہن شاہ بغداد دعا اتار یا اللہ پاک جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ سیرت شہن شاہ بغداد پڑھ یا سن لے اسے ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علی کے فیوز و برکات سے مانا مان فرما اور اس کی ماں باب سمیت بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد قدم غوث عاظم حضرت ابو سعید عبداللہ محمد بن حبتاللہ تمیمی شافعی رحمتاللہ علیہ کہتے ہیں میں جوانی میں طلب علم کے لیے بغداد گیا اس زبانے میں ابن سقا نامی شخص مدرس نظامیہ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا ہم عبادت اور صالحین یعنی اللہ پاک کے نیک بندوں کی زیارت کرتے تھے بغداد میں ایک صاحب غوث کے نام سے مشہور تھے اور ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہیں ظاہر ہوں جب چاہیں نظروں سے چھپ جائیں ایک دن میں ابن سقا اور حدد شیخ عبدالقاد جیلانی جو کہ ان دنوں جوان تھے ان غوث کی زیارت کو گئے راستے میں ابن سقا نے کہا آج میں ان غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب انہیں نہ آئے گا معداللہ میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر رحمتاللہ علیہ نے فرمایا معداللہ میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں میں تو ان کے دیدار کی برکتوں کا نظارہ کروں گا جب ہم ان غوث کے یہاں حاضر ہوئے تو ان کو اپنی جگہ نہ دیکھا تھوڑی دیر میں دیکھا تشریف فرما ہے ابن سقا کی طرف نگاہ غزب کی اور فرمایا تیری خرابی اے ابن سقا تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہ آئے تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے بے شک میں کفر کی آگ تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں پھر میری طرف نظر کی اور فرمایا اے عبداللہ تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ضرور تم پر دنیا اتنی گوبر یعنی غلازت کرے گی تم کان کی لوہ تک اس میں غرق ہو جاؤ گے یہ تمہاری بے عدبی کا بدلہ ہے پھر حضرت شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کی طرف نظر کی آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے نزدیک کیا اور آپ کی عزت کرتے ہوئے فرمایا اے عبدالقادر بے شک آپ نے اپنے حسن عدب سے اللہ و رسول کو رازی کیا گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجمع بغداد میں فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر اور تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہیں وہ غوث یہ فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے پھر ہم نے انہیں نہ دیکھا شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ پر اللہ پاک کی نزدیکی کی علامات ظاہر ہوئیں البتہ ابن سقا ایک غیر مسلم بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا اسے نکاح کا کہا اس نے کہا غیر مسلم ہو جاؤ اس بدبخت نے اس کا مذہب قبول کر لیا وَلْعِيَادُ بِاللَّهِ عبداللہ کہتے ہیں رہا میں میرا دمشق جانا ہوا وہاں سلطان نور الدین شہید نے مجھے افسرِ اوقاف بننے پر مجبور کیا اور دنیا بکسرت میری طرف آئی ان غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں جو کچھ تھا پورا ہوا اللہ پاک کے ولی کی بے عدبی سے ڈریں فتوہ حدیثیہ میں ہے اس غر مسلم بادشاہ نے ابن سقا کو مرتد ہو جانے پر اپنی بیٹی تو دے دی مگر جب ابن سقا بیمار پڑا تو اسے بازار میں فکوا دیا بھیق مانگتا تھا اور کوئی نہ دیتا ایک شخص جو اسے پہچانتا تھا اس کے پاس سے گزرا و پوچھا تو تو حافظ تھا اب بھی قرآن کریم سے کچھ یاد ہے کہا سب محو ہو گیا یعنی بھول گیا صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے سورہ حجر آیت چو پارہ فوٹین روبا ما یا ودل نذین کفر لو کانون مسلمین ترجمہ کنزل ایمان بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے امام ابن ابی اسرون فرماتے ہیں ایک دن میں ابن سقا کو دیکھنے گیا اسے اس حال میں پایا گویا اس کا سارا بدن آگ سے جلا ہوا ہے اس پر موت تاری تھی میں نے اسے قبلے کی طرف کیا تو وہ دوسری طرف پلٹ گیا میں نے پھر قبلے کو کیا وہ دوبارہ پھر گیا میں جتنی بار اسے قبلہ رخ کرتا وہ پلٹ جاتا یہاں تک کہ قبلے کی دوسری جانب مو کیے اس کا دم نکل گیا وہ ان غوث کا ارشاد یاد کیا کرتا اور جانتا تھا کہ اسی گستاخی نے اسے بلا میں ڈالا والعیاز باللہ علامہ ابن حجر حیتمی اور امام یافعی رحمت اللہ علیہیمہ فرماتے ہیں یہ واقعہ برابر خبروں سے ثابت ہے اور اس کے نقل کرنے والے بقسرت سقا عادل ہیں علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا سم میں قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار منکر فضل حضور آہ یہ لکھا تیرا بازِ اشحب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتا تیرا صلوان الحبیب صل اللہ علیہ محمد درنے کی بڑی بات امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں اولیاء کرام پر انکار سے سخت ڈاٹنا مقصود ہے اس خوف سے منکرے یعنی اولیاء کرام کو یعنی ان کی کرامات و اختیارات کو نہ ماننے والا اس حلاق کرنے والے فتنے میں پڑ جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہے جس سے بدتر کوئی خباست نہیں جس میں ابن سقہ پڑ گیا اللہ پاک کی پناہ ہم اللہ کریم سے اس کے وجہ کریم اور اس کے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو اپنے احسان و کرم کے ساتھ اس سے اور ہر فتنہ و محنت یعنی آزمائش رنج سے امان بخشے نیز اس واقعے میں اس بات کی بہت زیادہ ترغیب ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و عدب رکھے اور جہاں تک ہو ان پر نیک گمان کریں سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ اپنے محبوبوں کا حسنِ عدب روزی کرے یعنی نصیب کرے اور انہی کی محبت پر خاتمہ فرمائے اور انہی کے گروہ پاک میں اٹھائے آمین آمین محفوظ صدا رکھنا شہا بے عدبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے عدبی ہو صلوہ للحبیب صل اللہ علیہ محمد اے عاشقانِ غوثِ عاظم اللہ پاک کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور علیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی عزت و تعظیم کرنے ان کا عرص منانے مزارات مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت و شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اولیاء کرام و بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرتی ہے ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اللہ پاک اپنے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرماتا رہتا ہے اولیاء کرام کی شان و عظمت کے لیے قرآنی آیت پیش کرتا ہوں جیسا کہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم دنیا و آخرت کے خوف سے بری اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم پر دنیا میں کوئی خوف نہیں نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے بلکہ اللہ کریم خوشی و عزت و تقریم کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ ایک آیت مبارکت کی تفسیر میں فرماتے ہیں رب تعالیٰ کو گیارویں بڑی پسند ہے کہ اولیاء کرام کا ذکر گیارویں پارے کی گیارویں رکو میں فرمایا یعنی یہ آج جو ابھی بیان کی گئی یہ گیارویں پارے کے گیارویں رکو میں ہے کیا غور جب گیارویں بارویں میں معمہ یہ ہم پہ کھلا غوث آزم تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث آزم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد مختصر تعرف یہ عاشقان غوث آزم ہمارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث آزم بہت بڑے ولی اللہ بلکہ اولیاء کے بھی سردار تھے آپ کا مبارک نام عبدالقادر کنیت ابو محمد اور القاباد مہی الدین محبوب سبحانی غوث السقلین غوث الآزم وغیرہ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فور سیونٹی ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ والد محترم کی طرف سے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الاسخیہ راکیب دوش مصطفیہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کے گیارویں پوتے ہیں حضور غوث الآزم رحمت اللہ علیہ والدہ محترمہ کی طرف سے امام علی مقام سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارویں نواسے ہیں جیسا کہ علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نصف شریف بیان کیا ہے ماشا اللہ الكریم اس معاملے میں بھی گیارویں بارویں کی نسبت ہے کیا غور جب گیارویں بارویں میں معمہ یہ ہم پر کھلا غوث عظم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد میرے مرشد میرے پیر پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن زمیر غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن صبح سادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت میرے پیروں مرشد پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پیر کے دن صبح سادق کے وقت پیدا ہوئے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد گیارہ سو بچے میرے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس دن پیدا ہوئے اس دن جیلان شریف میں گیارہ سو بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سارے کے سارے ولی اللہ بڑے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم علا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا شرح کلام رضا یعنی اے غوث پاک آپ کے سرے مبارک کی حظمت کو کون سمجھ سکتا ہے آپ کے پاؤں کے تلوے جو زمین پر لگتے ہیں آپ کے تلووں کی یہ شان ہے کہ اولیاء اکرام آپ کے مبارک تلووں سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں نبوی میہ علوی فضل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا سلوال الحبیب صل اللہ علیہ محمد پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب میرے مرشد کریم حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی اے عبدالقادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا جب آپ رحمت اللہ علیہ مدرسہ تشریف لے جاتے تو آواز آتی اللہ کے ولی کو جگہ دے دو سلوال الحبیب صل اللہ علیہ محمد آپ کو غوث کیوں کہا جاتا ہے اے عاشقانِ غوثِ آزم لفظِ غوث کے معنی ہے فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا کیونکہ حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے غریبوں بے قصوں اور ضرورت مندوں کے مددگار ہیں اسی لئے آپ رحمت اللہ علیہ کو غوثِ آزم کہا جاتا ہے آپ کو پیرانِ پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے خاندانِ غوثِ پاک اے عاشقانِ غوثِ آزم ہمارے پیارے پیروں مرشد سرکارِ بغداد حضور غوثِ پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والدِ محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہِ محترمہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ تھا سرکارِ بغداد حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کے والدِ محترم جیلان شریف کے بڑے بزرگانِ دین میں سے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لئے ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ خالصتاً اللہ پاک کے رضا کے لئے دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ شرعی و دینی معاملات میں خوب مہنت و مشکت کرنے میں اپنے زمانے میں بے مثال تھے نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے بچانے میں مشہور تھے اور اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کیا کرتے تھے چنانچہ شراب کے مٹکے توڑ دیئے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جامع مزد جا رہے تھے کہ خلیفہِ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہائی احتیاط کے ساتھ سروں پر اٹھائے جا رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ لالا آپ رحمت اللہ علیہ کے روب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو بات کرنے کی جررت نہ ہوئی انہوں نے خلیفہِ وقت کے سامنے سارا ماجرہ کہہ سنایا تو خلیفہ نے کہا سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ کو فوراں میرے دربار میں پیش کرو حضرت سیدہ موسیٰ یعنی غوث پاک کے والد محترم رحمت اللہ علیہ دربار میں تشریف لائے خلیفہ اس وقت غصے میں بھرا ہوا کرسی پر بیٹھا تھا اس نے للکار کر کہا آپ کون ہوتے ہیں میرے ملازمین کی محنت زائع کرنے والے حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں محتسب یعنی حساب لینے والا ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے خلیفہ نے کہا کہ آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے روبدار لہجے میں جواب ارشاد فرمایا جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو آپ رحمت اللہ علیہ کے اس کہنے پر خلیفہ پر ایک دم رتقت تاری ہوئی وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر نرمی کے ساتھ ارز کیا یا سیدی اے میرے آقا یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے علاوہ مٹکوں کو توڑ ڈالنے میں کیا حکمت ہے ارشاد فرمایا تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور زلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا آپ میری طرف سے بھی محتسب مقرر ہیں والد غوث عظم رحمت اللہ علی نے اپنی متوکلانہ انداز میں ارشاد فرمایا اللہ پاک کی طرف سے جب میں مقرر ہوں تو پھر مجھے مخلوق کی طرف سے مقرر ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابل قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا نانا غوث پاک حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادس جلانی رحمت اللہ علی کے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علی جلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے آپ رحمت اللہ علی نہائیت پریزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال اور بہت بڑے عالم بھی تھے آپ رحمت اللہ علی مستجاب دعوات تھے یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی نانا جان کی کرامت بہجت الاسرار شریف میں ہے حضرت عبداللہ تزوینی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ہمارے بعض جاننے والے قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف جا رہے تھے جب سہرہ میں پہنچے تو ڈاپوں نے حملہ کر دیا انہوں نے اس مشکل وقت میں شیخ عبداللہ سمعی رحمت اللہ علی کو پکارا تو نانا غوث پاک حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علی اچانک وہاں تشریف لے آئے اور سبوہن قدوس ربن اللہ پڑھا تو ڈاکو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور کچھ جنگل کی طرف بھاگ نکلے پھوپی جان کی کرامت حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی پھوپی جان کی کنیت ام محمد اور نام مبارک آئیشہ بنت عبداللہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ ہاں نیک اور با کرامت خاتون تھیں لوگ اپنی مشکلات میں دعائیں کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دفعہ جیلان میں قہد پڑ گیا اناجوے کمی ہو گئی لوگوں نے نماز استسقا یعنی بارش کی دعا مانگنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی تو پیرو مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی پھوپی جان حضرت سیدہ عائشہ بنت عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کی دعا کی درخواست کی حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی پھوپی جان اپنے گھر کے سہن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی اے رب العالمین میں نے جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا مو یعنی پانی کا نل کھول دیا جائے لوگ اپنے گھروں کو اس حال میں واپس آئے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا سیدہ و عالی نصب در اولیاء است نور چشو مصطفی و مرتضی است اولاد مبارک آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مبارک اولاد کی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی اسی وجہ سے ان میں سے اکثر آسمان علم و فضل پر آفتہ بن کر چپکے آپ رحمت اللہ علیہ کے بعض صاحب ذاتگان کے نام یہ ہیں سید عبدالوہاب سید عبدالرزاق سید عبدالعزیز سید محمد یحییہ سید محمد عبداللہ سید عبدالجبار سید محمد موسیٰ سید محمد عیسیٰ سید محمد ابراہیم سید محمد رحمت اللہ علیہم زبدت الاثار میں ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک سے لوگوں کو کس قدر علمی فیض حاصل ہوا اور کس قدر بڑے بڑے علماء زمانہ نے ان سے سیکھا اس قسم کے علمی کمالات اور روحانی فیض کسی اور بزرگ کی اولاد سے دیکھنے میں نہیں آئے برادر غوث آزم رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقوی سے کافی حصہ ملا تھا مگر آپ رحمت اللہ علیہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا خاندان نیکوں کا گھرانہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان والد محترم والدہ محترمہ تھوپی جان بھائی اور صاحب زادگان سم متقی و پرہزگار تھے اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے سلطنت کی قیمت جو کے برابر بھی نہیں شہنشہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں شاہ سنجر والی ملک نیم روز یعنی نیم روز ملک کے بادشاہ نے خط بھیجا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کریں سیدی و مرشدی حضور غوث پاک شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فارسی میں ایک ربائی چار اشعار لکھ بھیجی جن کا ترجمہ یوں ہے اگر میرے دل میں ملک سنجر کی کچھ بھی حوث ہو تو شاہ سنجر کے کالے رنگ کے تاج کی طرحے میرا بخت سیاہ ہو جائے یعنی میری قسمت بھی کالی پڑ جائے اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی شب بیداری و یاد حق کی سلطنت حاصل ہے سلطن نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دھانے کے برابر بھی نہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعیم پرگڑ کر ایڑیاں سیدی مرشدی قوس عاظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا ارشاد فرمایا کہ میری عمر دس سال کی تھی میں اپنے گھر سے مکتب یعنی مدرسے میں پڑھنے جاتا تو فرشتوں کو دیکھتا جو لڑکوں سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ اشہدہ کرو فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے یہ دربارِ الہی میں ہے رتبہ غوثِ عاظم کا ہے پیرِ پیرہ غوثِ پاک ہے میرے میرہ غوثِ پاک محبوبِ سبحان غوثِ پاک ولیوں کے سلطان غوثِ پاک محبوبِ یزدان غوثِ پاک سلطانِ زیشان غوثِ پاک مشکل ہو آسان غوثِ پاک دو درد کا درما غوثِ پاک فرماؤ احسان غوثِ پاک راحت کا ساما غوثِ پاک بلواؤ جانا غوثِ پاک بن جاؤں مہما غوثِ پاک جس وقت چلے جان غوثِ پاک یا پیر ہو احسان غوثِ پاک پورا ہو جانا غوثِ پاک دیدار کارما غوثِ پاک ہو جائے میری جان غوثِ پاک بس آپ پہ قربہ غوثِ پاک تل جائے شیطان غوثِ پاک بچ جائے ایمان غوثِ پاک افحشر کا میدان غوثِ پاک لو زیرِ داما غوثِ پاک ہو میری جانا غوثِ پاک بکشش کا ساما غوثِ پاک اعلان غوثِ اعظم حافظ ابو العز عبد المغیز بن ابو حرب بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بغداد میں غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کے اجتماع ربات حلبہ میں حاضر تھے اس وقت عراق کے اکثر مشایق رحمت اللہ علیہم بھی موجود تھے اور حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے کہ اسی وقت آپ نے فرمایا قدمی حادہی علیہ رقبت کلی ولی اللہ یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے یہ سن کر حضرت سیدہ شیخ علی بن حیطی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور ممبہ شریف کے پاس جا کر غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا ان کے بعد تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں چھکا دیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم قدم کیوں لیا اولیانِ سروں پر تمہیں جانو اس کے حکم غوثِ آزم دمِ نزعہ سرحانِ آجاؤ پیارے تمہیں دیکھ کر نکلے دم غوثِ آزم کوئی دم کے مہماں ہے آجاؤ اس دم کہ سینے میں اٹھکا ہے دم غوثِ آزم دمِ نزعہ آؤ کہ دم آئے دم میں کرو ہم پہ یاسین دم غوثِ آزم تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا ملے یم سے اس کو بھی نم غوثِ آزم عبدالقادر نے سچ کہا امام ابو الحسن علی شتنوفی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیدارِ مبارک سے شیخ خلیفہِ اکبر رحمت اللہ علیہ بکسرت مشرف ہوا کرتے تھے انہوں نے فرمایا خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یا رسول اللہ شیخ عبدالقادر نے فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولیج اللہ کی گردن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا عبدالقادر نے سچ کہا اور کیوں نہ ہو کہ وہی کتب ہیں اور میں ان کا نگہبان سیدی علی حضرت امام احمد رضا خان بارگاہِ غوثیت میں انتہائی آجزی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں قلبِ بابِ آلی یعنی اس مبارک گھر کا کتہ یعنی وفادار غلا عرض کرتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو اس کہنے کا حکم دیا کہتے وقت ان کے قلبِ مبارک یعنی مبارک دل پر تجلی فرمائی نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے خلعج یعنی قیمتی پوشاک بھیجوائی تمام اولیاء جمع کیے گئے سب کے مواجہ میں یعنی سامنے پہنائی گئی فرشتے جمعہ ہوئے رجال الغیب یہ بھی اولیاء اکرام کے قسم ہے نے سلامی دی تمام لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث آزم لپٹ جائے دامن سے اس کے ہزاروں پکڑ لے جو دامن تیرا غوث آزم سر پر ہی نہیں بلکہ آنکھوں پر چشتی سلسلے کے عظیم پیشوا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علی اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے پہاڑ کے غار میں عبادت کرتے تھے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی نے جب بغداد شریف میں یہ فرمایا یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی نے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا بل علا رأسی یعنی بلکہ میرے سر پر جب سے تُو نے قدم غوث لیا ہے سر پر اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا محیدی غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا اپنی طرف سے نہیں فرمایا امام ابن حجر مکی شافیر رحمت اللہ علی فتاوہ حدیثیہ میں فرماتے ہیں کبھی اولیاء کو کلامات بلند یعنی بڑی بڑی باتیں کہنے کا حکم دیا جاتا ہے جو ان کے بلند مقامات سے نا واقف ہے اسے پتا چلے یا شکر الہی اور اس کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے جیسا کہ حضور غوث عظم رحمت اللہ علی کے لیے ہوا کہ انہوں نے اپنا بیان میں اچانک فرمایا کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر فوراً تمام دنیا کے اولیاء نے قبول کیا اور ایک گروہ نے روایت کیا ہے کہ سب اولیاء جن نے بھی اور سب نے اپنے سر جھکا دیے بہت سے عارفین کرام اللہ پاک کے پہچان رکھنے والے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی نے قدم ہاد ہی علی رقبت کل ولی اللہ اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اللہ پاک نے ان کی قطبیت کبرہ ظاہر فرمانے کے لیے انہیں فرمانے کا حکم دیا لہذا کسی ولی کو گنجائش نہ ہوئی کہ گردن نہ بچھاتا اور قدم مبارک اپنی گردن پر نہ لیتا بلکہ کئی روایتوں سے ہے کہ بہت سے پہلے کے اولیاء کرام نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی ولادت مبارکہ سے تقریبا سو سال پہلے خبر دی تھی کہ انقریب اجم میں ایک صاحب عظیم پیدا ہوں گے اور یہ فرمائیں گے کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر تو اس وقت تمام علیاء ان کے قدم کے نیچے سر رکھیں گے اور اس قدم کے سائے میں داخل واہ کیا بات غوث عظم کی ان کا دشمن خدا کا مقہور اس کی رحمت سے ہو گیا وہ دور بغض میں جس نے سر ابھارا ہے واہ کیا بات غوث عظم کی ولایت نبوت سے بڑھ کر نہیں غوث پاک رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ہر ایک ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے نانا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علی وآل 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 نے جہاں سے قدم اٹھایا میں نے وہیں اپنا قدم رکھا مگر میں نبوت کے قدم کی جگہ قدم نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ مقام انبیاء کرام علیہ مسلام کے لئے خاص ہے قصید غوثیہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيِّ لَهُ قدم وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بدرِ الْكَمَالِ ترجمہ ہر ولی میرے قدم بقدم ہے اور میں رسول پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں جو آسمان کمال کے بدرِ کامل یعنی چودویں کے چاند ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علی نے کہا میری گردن پر اور کہا یہ چھوٹا سا احمد بھی انہی میں ہے جن کی گردن پر غوث پاک کا پاؤں ہے اس کہنے اور گردن جھکانے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علی نے بغداد شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے لہذا میں نے بھی اپنا سر جھکا دیا اور عرض کی کہ یہ چھوٹا سا احمد بھی انہی میں سے ہے سہروردی یا سلسلے کے پیران پیر شیخ عبدالقاہر ابن نجیب میرے سر پر سید ابو مدین شعیب مغربی رحمت اللہ علی نے سر مبارک جھکایا اور کہا میں بھی انہی میں ہوں الہی میں تجھے اور تیرے فرشتوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے قدمی کا ارشاد سنا اور حکم مانا شیخ عبدالرحیم قناوی رحمت اللہ علی نے اپنی گردن مبارک بچھائی اور کہا سچ فرمایا سچے مانے ہوئے سچے نے شیخ عماد رحمت اللہ علی جو کہ حضور غوث عظم کے مشائح یعنی بزرگوں میں سے ہیں ایک دن انہوں نے غوث پاک کی غیر موجودگی میں فرمایا اس جوان سید کا قدم تمام علیہ کی گردن پر ہوگا انہیں اللہ حکم دے گا کہ فرمائے میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر اور ان کے زمانے میں سب اولیاء اللہ ان کے لئے سر جھکائیں گے اور ان کے عظیم مرتبے کے ظاہر ہونے کے سبب ان کی تعظیم کریں گے سلو ولل حبیب صل اللہ علیہ محمد